اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے پڑھا مضاعف کہا جناب ریڈینز کا بھی اور کلمات میں اب ہم باپ دربا کا بھی اور باپ نصرہ کا بھی دونوں کا مضاعف کر سکتے ہیں سو ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کو اس کا ایک قاعدہ کر رہا ہے اور وہ قاعدہ کیا ہے آپ نے پڑھا تھا مدہ یا مدہ شدہ یا شدہ اور فرہ یا فرہ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس تین حروف ہیں میم دال اور دال اور تینوں متحرک ہیں یعنی کہ جو ہمارا درمیان والا حرف ہے وہ اور آخر والا حرف جو ہے وہ دونوں ایک جیسے ہیں مگر متحرک ہیں اور ان سے پہلا والا حرف جو ہے وہ بھی متحرک ہے یعنی میم بھی متحرک ہے دال بھی متحرک ہے اور دال بھی متحرک ہے تو اب ہم کریں گے کیا ہم اس درمیان والے دال کو ساکن کر دیں گے اور آخر والے سے اس کو ملا دیں گے اور اس پہ جو حرکت آئے گی وہ اب تشدید ہوگی اور ظاہر حرکت دونوں کی ایک جیسی تھی تو یہ ہو گیا مدہ یعنی مددہ سے مدہ شددہ سے شدہ فرہ سے فرہ اس کو ہم کہتے ہیں ادغام کرنا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ